سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین دورا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیندر علمہ کا ٹیک اینڈ وزن صاحب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی ایم ٹی اور بی ایس جبلیو کوائن کے بارے میں جس نے پچھلے ایک مہینے سے سبی کو ایک اچھی خاصی اڈنگ بھی دی اور سبی کو برابر کا پریشان بھی کیا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جب جی ایم ٹی ڈاؤن ہوتا ہے تو بی ایس ڈیو کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جب بی ایس ڈیو ڈاؤن جاتا ہے تو جی ایم ٹی کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو کیسے ہم نے ان دونوں کوائن سے ارنگ کرنی ہے تاکہ ہم کہیں پہ سٹرک بھی نہ ہو پائیں اور ارنگ بھی چلتی رہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے ویڈیو کا ہر پارٹ فالو کیجئے گا اور حاصل کر کے ٹائم فریم کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو جو جی ایم ٹی سے جوڑی اپ ڈیٹ آپ کو دیتی رہے تو آپ ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں وہاں پر ہم آپ کو ڈیلی ان کوئنس کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے سے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائبر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں جی ایم ٹی اور بی ایس جوڈی کوائن پریویو کی طرف تو پہلے ہم بات کریں گے جی ایم ٹی کوائن کے بارے میں جس نے اس پچھلے ویک میں یعنی کہ آٹھ دنوں میں اپنے رینک میں اور بہتری کی گئے یعنی کہ سکسٹی ٹو رینک سے ففٹی فائف پہ آ چکا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلد ٹوپ ٹین میں کہیں انٹر نہ ہو جائے کیونکہ اس کی پرائز اس کی پرفارمس تمام مارکٹ کے کوئن سے ابھی تک بالکل ہٹ گیا اور بہت ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کوئن مارکٹ میں لانچ ہوئے ایک ماہ سے بلکہ سمجھ لیں کہ چالیس دن سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہو اور وہ کوئن مسلسل پرفارمس دے دوستو دو تین دن پانچ دن ڈاؤن رہنا اور پھر پرفارمس دینا یہ جی ایم ٹی نے پروف کر دیا ہے مارکٹ میں اپنی پرفارمس کے لحاظ سے لیکن پھر بھی کرپٹو کے بیہیوئر کو سمجھتے ہوئے ہم کسی بھی کوئن کے اوپر اپنا پورا سرمایہ کبھی نہیں لگا سکتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دوستو میں ضرور رکھتا ہے تو جس بھی دوست نے اس کو فورٹین سینٹ سے رکھا تب بھی ون ڈالر سے رکھا تب بھی ون پوائنٹ ففٹین یا ٹو ڈالر یا لاسٹ کی بات کر لیتے ہیں ٹو پوائنٹ ون ٹو کے اوپر اس نے سب سے زیادہ لمبا سٹیک کیا قریب پندرہ دن کا تو بھی یہ آج آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے رہا ہے تو دوستو یہ ہے کرپٹو سے ارن کرنے کا ایک اصلی اور صحیح طریقہ اگر آپ نے میری تمام پشلی ویڈیو مس کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کرپٹو سے سیکھنے کا موقع گوا دیا ارننگ کے موقع تو دوستو آتے رہیں گے سیکھنے کا موقع بار بار نہیں آتا پھر بھی ہم آپ کو ٹرین کرتے رہیں گے دوستو تو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے اس کے سٹیٹس اوپن کر رکھے ہیں کہ ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی نائن جبکہ اس نے آغاز کیا ٹو پوائنٹ ون ٹو سے یہاں پر تھوڑی سی اپ ڈیٹ میں ہمیشہ دیری رہ جاتی ہے اور اب اگر اس کا ہائی دیکھ رہے ہیں تو ٹری پوائنٹ فورٹی ٹو کا یہ ہائی لگا چکا ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے یہ ہمیں پرفارمس دے رہا ہے اور میری اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں اگاہی دی تھی کہ یہ ٹین ڈالر تک جانے کی پوٹینشل رکھتا ہے لیکن ایک دم نہیں ایک لمبے عرصے کے لیے لیکن اس کے اکورڈنگ پھر بھی یہ ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں تین سوا تین ساڑھے تین ڈالر مطلب 3.50 سنٹ تک آ چکا ہے تو دوستو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کے اندر جو انٹری ہے وہ صرف اور صرف 50 یا 100 ڈالر تک ہونی چاہیے لہٰذا اب یہ اپنی پیک پکڑ چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی پیک میں اسے بائی نہیں کرنا چاہیے جو بھی اس کے پرائز ہوں اس کے اکورڈنگ آپ اسے ڈاؤن پہ آنے کا اس کا ویٹ کریں اب اگر کل کی بات کریں دوستو تو کل اس کی مارکٹ ٹوٹ رہی تھی کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ بھی ٹوٹ رہی تھی لیکن جی ایم ٹی نے اچانک سے پم پکڑا تو دوستو اس کے بعد یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا آج اس کی پرائز میں قریب 24 سے 25 سنٹ کی کمی ہوئی ہے اب ہم نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے میں اس کا اور کچھ نہیں سات دن کا سٹیٹ آپن کروں گا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.26 سے اس نے ایک لمبا عرصہ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15 دن تک یہ ماہ پر اس نے سٹیک کیا اس کے بعد اس کی پرائز یہاں پر آ کر تقریباً پانچویں دن اور ڈاؤن ہو گئی کسی بھی کوئن میں انٹری نہیں لے سکتے میں کبھی بھی اپنے ویورز کو ہائٹ میں یا پمپ کرتے ہوئے کوئن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے اگر اس کی پرائز میں 1.30 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو قریب 65 سنٹ کا اس میں کریش ہمیں دیکھنا ہوگا لازم اور پھر بھی اگر آپ کے اندر اتاولہ پن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کنٹرول نہیں ہوگا کسی بھی صورت تو پھر آپ اس میں ایک انتہائی چھوٹے کیپٹل سے انٹری لے سکتے ہیں ہارڈی ہنڈر ڈالر لیکن وہ بھی اگر جب کریش کرے گا تو اگر یہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو تو اتنا کریش ہونے کا بھی آپ کو سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے تو اگر ادروائز ہم بات کریں جی ایم ٹے کے پروجیکٹ کی دوستو تو اس کے پروجیکٹ کے ہٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جم ایکسرسائز وغیرہ سے جولا پروجیکٹ ہے جس کو اس کی پروموشن بہت زیادہ کی جا رہی ہے امریکہ میں اور اس وقت کینیڈا کے شہر میں بھی کینیڈا کے ڈیفرنٹ سٹیز میں بھی جی ایم ٹی کو لے کر کے دوستو اس کی جو جم پروجیکٹس ہیں وہ بھی مارکٹ میں تیزی سے لانچ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں آئے دن بوس دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پر کسی بھی کرپٹو کے چام کو میں یہاں پر پروموڈ کرنے نہیں آیا صرف آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس کی بھرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ اور آپ کی انٹری لینے کی جو ٹائم فریم ہونا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس وقت مارکٹ میں یہ ٹو ففٹی یا ٹو سیونٹی تک آپ کو جلد دیکھنے کو ملے گا تب آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے وے میں بھی اس میں بائنگ کر سکتے ہیں ادر وائز اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے اور ہماری سابقہ ویڈیو کے اکارڈنگ یہ اپنے ٹائم سے کسی ٹینئور کو پورا کرے گا لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ اسے بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں اس کے کریش کا ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اب بڑھتے ہیں جلی سے بی ایس ڈیو پوائنگ کی طرف دوستو بی ایس ڈیو جو اپنے آپ میں خود ایک بہت زبردست پوٹینشل رکھتا ہے کافی دنوں سے ہمیں ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہے کمپلیٹلی اس کے اندر جی ایم ٹی کے لیول کی پوٹینشل موجود ہے وہ بات الگ ہے کہ یہ اس کے ڈاؤن فال کا عرصہ کچھ زیادہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں انٹری کے اگر بات کریں دوستو تو انٹری ہوگی اس کی نائنٹی فائف سینٹ یا ون ڈالر لیکن اگر اب بات کرتے ہیں کسی نے اگر اسے مہنگے دامو بائی کر رکھا ہے تو اس کے لیے صرف ہولڈنگ کا میں یہاں پر مشورہ دوں گا اور اس کے آل ٹائم ہائی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر کہ یہ آل ٹائم ہائی اپنا اس وقت جو ہے یہ جب سے مارکٹ میں آیا ہے دوستو یہ تقریباً دو ڈالر کو کم بس کم اس نے دو بار ٹچ کیا اور تیسری بار ون پوائنٹ سیونٹی فائف اور ون پوائنٹ ایٹی سینٹ تک اس نے جو حدف کو ہے اس نے عبور کرنے کی کوشش کی اب فی الحال مجودہ دنوں میں ایک اس کا جو پرائز پول ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے قریب بیس اپریل کو اور بیس اپریل زیادہ دور نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے پرائز پول کوائنز کے اندر ایک اچھا بوسٹ لے کر آتے ہیں اور وہ بعض اوقات وہ ایسے ایک جس بلون کی طرح وہ ایک ہائٹ پکڑتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پرائز پول کا اس میں ایک اچھا موٹیویشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر میں آپ کو کتن بھی اس میں ابھی انٹری لینے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا بیہیو کافی زیادہ نون سیریس ہے نسبتاں جی ایم ٹی کے تو یہاں پر اگر اس کے ہم دو ڈالر کے چارٹ کو فالو کرتے ہیں دوستو تو اس کے اکورڈنگ تو اس کے پرائز اس وقت بہت اچھی سمت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں انٹریسٹڈ ہوں گے تو منیموم نائنٹی فائیو سنٹ یا ون ڈالر وہ بھی لونگ ٹرم کے لیے نظریہ اپنا کر بائی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی